ہلو ایر ویون السلام علیکم آرہو بیوار ہنٹر بیف سینڈوچز ہنٹر بیف سینڈوچز بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کو چیز چاہیے ہنٹر بیف چاہیے آئیس پرک ہے گرین چیز ہے میں نے یلو کلر کا ہیپی کاؤ کا چیز کا سلائس یوز کیا ہے آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں ریل مائونیز ہے ہیلمنٹس کا جو کہ بہت سبردست ہے ڈیپٹ کی ساوس ہے ہوت ساوس وہ بھی بہت اچھی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریسپی کو اپنی سب سے پہلے بریٹ لینی ہے اس کے اوپر مائونیز لگانا ہے اس کے بعد پھر ہم مائونیز جب اچھی طرح سپریٹ کر دیں گے بریٹ پہ پہلے تو اچھی طرح لگانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم اپنی ون بائی ون چیزیں رکھتے رہیں گے اور یہ بہت زبردست بنتے ہیں سینڈویجز ہنٹر بیف کے آپ روپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اوکے کنٹینیو کرتے اپنے سینڈویجز کو ہم نے ہنٹر بیف لگایا ہے کچھ بھی نہیں ہے فریج میں رکھا تھا سلائسز ہم نے کٹ کیے تھے اور اب ہم یہی سلائسز ہنٹر بیف کے لگا رہے ہیں سینڈویج جو بنا رہے ہیں ہم بریٹ پہ لگایا ہے ہم نے ہنٹر بیف کے سلائسز اس کے اور یہ ہم نے رکھ دیا ہے کالی مرچے ڈالنے اوپر سے بلیک پیپر پاودر ہے اس کے بعد ہارٹ سالس ڈالیں گے ڈپٹ پالو کی آپ لوگ بھی ضرور ڈپٹ کی پروڈکٹ بائی کیجئے بہت اچھی سوسیں ملت ہوتی ہیں اس کی آئس پرک ہم اس کے پر رکھیں گے آئس پرک اس لیے ہم ڈالتے ہیں کیونکہ کرسپی ہوتی ہیں اور پھر مزا آتا کانے میں اس کے بعد کریم چیز لگائیں گے دوسرے سلائس پہ آپ کوئی سی بھی کمپنی کی لے سکتے کوئی سی بھی برینٹ کی لے سکتے پھر بلیک پیپر ہم نے ڈال دی بلیک پیپر پاودر اس کے بعد یلو سلائس لگائیں گے یلو بھی لے سکتے جو سلائس آویل بل ہوتے لیکن میں نے تھوڑا دار کی یلو لیا ہے کیونکہ یہی مجھے بیسٹ لگتا اس کے بعد یہ سب لگا دیں گے کھیرہ ڈالیں گے اس کے اوپر پھر بلیک پیپر پاودر اس کے بعد ہلکا سا یہ جو سلائس سائیڈو کے یہ کٹنگ کر دیں گے کیونکہ یہ اچھے نہیں لگیں گے سینڈوچس میں جب ہم کھائیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے سائیڈز اس لیے ہم کٹ کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ نہیں کٹ کرنا چاہے تو آپ مت کیجئے گا لیکن اس کو پھیکئے گا سائیڈز کو کیونکہ یہ کام آتے ہیں آپ اس کے بریڈ کرمز بھی بنا سکتے ہیں اور بس ہمارے سینڈوچس اسے کوئی کرسیبی کسا تبتے کے لیے لفیس